اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جو دعائیں آپ کو یاد کروائے گی ہیں وہ بقائدگی سے پڑھ رہے ہوں گے نمازیں بھی ضرور بقائدگی سے ادا کر رہے ہوں گے اور صبح شامنا گہانی آفات سے بچنے کی دعا بھی تین تین بار جو ہے وہ ضرور پڑھتے ہوں گے اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کرونا وائرس سے نجات اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ہمارے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں ہم صفحہ نمبر نوم پر جو ہے وہ خوہ تو مساوات یہ پڑھ رہے ہیں آج تیس دسمبر ہے ڈیٹ لگا لیں ڈیٹ ضرور لگایا کریں یہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے اسلام تو نام ہی مشاوات کا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص بہتر نہیں ہے یعنی اسلام جو ہے وہ برابری کا نام ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے کوئی شخص بھی بہتر نہیں ہے بڑا نہیں ہے کسی سے اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے عامال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے جس کے عامال اچھے ہیں اس کے درجات اللہ کے پاس جو ہے وہ بلند ہے اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ شخص ایک دوسرے سے بڑا نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جو امیر ہیں وہ آگے کھڑے ہوں گے اور غریب پیچھے کھڑے ہوں گے یا عالی رتبے والے آگے کھڑے ہوں گے مسجد میں سب کے سب جو ہے وہ سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے حضور کسی کو برطری حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورة الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے سورة الحجرات آیت نمبر تیرہ کہ اللہ نے ہم سب کو ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور عورت حضرت ہوا علیہ السلام سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرسکو قومیں اور قبیلیں کس لئے بنائے گئے کہ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے وہ جو زیادہ پرہیزگار ہے ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے عدل و انصاف جسٹس اینڈ ایکویٹی عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرسکتا یعنی کہ صرف وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جس میں عدل اور انصاف ہو لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضہ ہے کہ معاشرہ میں ہر کسی کو اس کا حق ملے وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جس میں ہر انسان کو اس کا جائز حق ملے جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی جب معاشرے میں انصاف ہوگا تو کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی بھی خرابی جو ہے وہاں پیدا نہیں ہوگی کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرے گا سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتقب نہ ہوگا نہ تو کوئی کسی کا حق چھینے گا اور نہ ہی سزا کے خوف سے جو ہے کوئی بے ایمانی کرے گا یا ناانصافی کرے گا لوئے اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کہ طاقتور کو سزا نہ دینا ان کی اسلام کے نفاظ سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے اس قسم کی بیمانی ہوت کی جاتی تھی کہ طاقتور کو سزا نہیں دی جاتی تھی جبکہ کمزور کمزور کو سزا دینا عام تھا کہ طاقتور جو ہے ان کو سزا سے بچا لیا جاتا تھا اور کمزور کو جو ہے وہ سزا دینا بہت عام تھا لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا معاشرہ میں عدل و انصاف کی فضاء قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا ادل و انصاف اسلام کے بعد اس کا بول بالا ہوا اور معاشرے میں عدل و انصاف کی فضاء قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا یہاں تک ڈیٹ لگا لیں آج تیس دسمبر ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں فی امان اللہ